پبر ہے کہ زلے شاہ کے بھائی علی عثمان نے پیسو کی پیشکش کے الزام کو رت کر دیا ہمیں پیسو کی کوئی آفر نہیں کی گئی بھائی زلے شاہ نے کہا میرے بھائی کی موت ہاتھ سے میں نہیں تشدد کے بائیس ہوئی تھی بھائی نے کہا کہ پیچھ آئی کے جانبھاک کارکن زلے شاہ کے بھائی نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ میرے بھائی کی جسم پر ستائیس سے اٹھائیس چوٹے تھیں سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی حادثہ ہوتا تو ٹانگ میں بھی چوٹ لگتی سر ابھی تک تو میرے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے فادر کو بھی البت ایسی کوئی نہیں کیونکہ فادر میرے ساتھ ہی رہے ابھی اگر ہوگا فردر اوہد بتا دیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کہ آپ کا خیال میں وہ آپ سے گھر میں ڈسکس کرتے ضرور کرتے میرے فادر ہٹے دسکس کرتے کہ ابھی سر جو محل بنا ہوئے فادر کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہی نہیں سر جو محل باڈی رسیف کی تھی تو اس وقت کیا سوٹتے ہیں سر باڈی رسیف کی تھی میں نے اس میں ایسا اچلاگ دیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ پر ہڈیا بیچھر ہوتی ہے اتنا تو کل ہمیں بھی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ کہیں سے گاڑی نے ہٹکی آؤ اس کی حسار کیڈی روٹی روٹی تھی ٹانگ کیڈی روٹی روٹی دلشا کے بھائی ہیں علی عثمان جنہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا ایکسیڈنٹ ہوتا تو ٹانگ پر بھی چوٹ ہوتی لیکن جسم پر ستائیس سے اٹھائیس چوٹیں تھیں جابر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی جابر جبکل اس حوالے سے جب انہوں نے ان کے بھائی سے بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو نہ تو ہمیں کسی قسم کی آفر ہوئی ہے کوئی پیسوں کی آفر یا کسی کے پیسے یا کسی کے گہنے پر بھائی ہو اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے اپنے بھائی کی ڈیڈ بوڈی کو رسیب کیا ہے تو اس وقت ان کے جسم کے جسم کے اوپر جس طرح کے نشنات ہے اس سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدود ہوا ہے اور پچی سے چھپیس جو ہے مختلف ان کو سپورٹ نظر آئے تین سے چار سپورٹ جو ہے وہ سر کے اوپر نظر آئے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ خود بھی اس حوالے سے تھوڑا بہت جانتے ہیں لیکن انہوں نے جس طرح کی بوڈی کو رسیب کیا ہے اس سے صاحب پسا چلتا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدود ہوا ہے لیکن آج جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو تین پنجاب اور آئی جی پنجاب ہیں ان کی طرف سے یہ مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان اس کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور انہوں نے جو گاڑی کے ڈرائیور ہے ان کا بیان بھی ہمیں چلا کر سنایا کام اس حوالے سے مزید تفریس جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے جابر وخاز میں آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے